ہیپی برٹھ ڈے پاکستان ملک بھر میں پچھترواں یومِ آزادی منایا جا رہا ہے جوش اور ولولا بھرپور چہروں پر مسکراہتیں گلی گلی نگر نگر پاکستان زندہ بات کی صدائیں سفید ہری جھنڈیوں کی بہاریں سب سے بڑا پرچم کس کا شہر شہر بڑے بڑے پرچموں کی بہار نواب شاہ کے جوانوں نے ساڑھے آٹھ سو فٹ کا پرچم بنا لیا سکھر والوں نے تین سو فٹ بلندی پر چون فٹ چوڑا پرچم لہرائیا گجرہ والا کے طلبانے آٹھ سو فٹ لمبا پچھس فٹ چوڑا پرچم بنایا منڈی بہاودین کے پانچ دو سن نے دو سو اسی فٹ چوڑا سبز ہلالی پرچم لہرائیا گوادر کے کوہ باطل پر بھی حق کا پرچم سر بلند زلہ خیبر کے شہریوں کا وطن سے محبت کا انوکھا انداز لنڈی کوتل میں نیکی خیل پہاڑ پر قومی پرچم بنا دیا تیرہ دن میں دو ٹن چونے، تین ہزار لٹر پانی، سبز رنگ، ساڑھے چار لاکھ روپے اور بہت سی محنت کے ساتھ پرچم تیار ہوا آئی ایس پی آر کی جانب سے اسٹوری آف پاکستان کی ساتھویں کس جاری قائد آزم کی قیام پاکستان کے لئے جدوجہد وطن کی خاطر قربانیہ دینے والوں کی لاسوال داستان اور حالات کا بیان پاکستان کے مختلف کنٹونمنٹس میں جشنی آزادی کی تقریبات تراولپنڈی، لاہور، ملتان، کوئٹا، کراچی گیریزن میں پرچم کشائی، آرمی افسران اور جوانوں کی شرکت یومِ آزادی پر اسلامباد کی شہری امن کے سفیر بن گئے دی چاک سے ایپ نائن پارک تک کار اور موٹر سائیکل ریلی، ریمچن سے موسم خوشگوار ہوا تو شرکہ کی خوشی بھی دوبالہ ہو گئی ایپٹ آباد میں جی ڈھی اور سما کے زیرے تمام سائیکل ریس کا انعقاد خیبر پختونخواہ کے سائیکلس نے میدان مار لیا یوسف خان نے ایک گھنٹہ چونتیس منٹ میں تین تیس کلومیٹر کا فیصلہ تہ کیا قیدی بھی جشنِ آزادی منا رہے ہیں جھنگ ڈسٹرک جیل میں کیک کاتا گیا خواتین قیدی اور بچوں نے ملی نخمے گائے خانوال کی ڈیپیٹی کمیشنر نے بزرگ قیدی سے کیک کٹوایا تو وہ رو پڑے بھارت میں پاکستانی پرچم لگ گیا نئی ڈلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں جشنِ آزادی کی تقریب پاکستانی نازم الامور نے قومی ترانے کی دھن پر پاکستان کا پرچم لہرائیا صدر اور وزیراعظم کے پیغامات سنائے گئے بچوں نے ملی نخمے گنگنائے اور پاکستان کی سالگرہ کا کیک بھی کاتا اور جشن منائے لیکن کرتب دکھا کر رنگ میں بھنگ نہ ڈالے خوبصورت پیغام لیے لاہور میں ٹریفک پولیس کی ہیوی بائیک ریلی چیپ ٹریفک آفیسر نے خود ہیوی بائیک چلا کر ریلی کی قیادت کی موسیقی